جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے اب خود روانہ ہوئے ہیں یہ ایک انتہائی مشکل آپریشن ہے یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے لفٹ کے اوپر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لفٹ کے اوپر تیس فٹ کی بلندی پر ایک اور تار ہے اوپر موجود تار ہیلیکاپٹر سے ٹکرا سکتا ہے اسی لیے بہت زیادہ احتیاط برتی جا رہی ہے اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ آٹھ زندگیوں کا سوال ہے آٹھ معصوم زندگیاں ہیں جو اس وقت ہوا میں معلق ہیں کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ کسی ایک کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے اور ان کو بحفاظت نیچے زمین پر اتارا جائے اور اسی پر بات کرتے ہیں نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیرہ کیا بتایا گیا ہے آپریشن کی نگرانی کے لیے جی او سی ایس ایس جی خود روانہ ہو گئے ہیں اب جی بالکل ایسا ہی بتایا جا رہا ہے کہ جی او سی ایس ایس جی ریسکیو آپریشن کی نگرانی کے لیے روانہ ہوئے ہیں وہ اس سارے ریسکیو آپریشن کی برائے راست نگرانی کریں گے وہاں پہ بھی یہ کیمپ کیا جائے گا اور ریسکیو آپریشن کے لیے آرمی ایویشن اور ایس ایس جی کی ٹیم جو ہے وہ ابھی ایک اور کوشش کرنے جاری ہے میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ انتہائی مشکل آپریشن بن چکا ہے اور یہ بھی ابھی بتایا گیا ہے کہ کیوں مشکلات آ رہی ہیں کہ اس لفٹ کی جو روپس تھیں جس کے ساتھ اس لفٹ کو آپریشن کیا گیا تھا اس کے تیس فٹ اوپر بلندی پر ایک اور بھی تار ہے جس سے ہیلیکاپٹر کے ٹکرانے کا اندیشہ ہے اس لئے انتہائی احسیات برتی جاری ہے رات کی تاریخی میں آپریشن کو جاری رکھنے کے لئے بھی مختلف آپریشن آپشن جو ہیں وہ زیر غور ہیں البتہ پاکستان آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ رسکی آپریشن کو رات کی تاریخی میں بھی جاری رکھا جائے گا اور لفٹ میں پھسے ہوئے افراد کے لئے یہ آپریشن سیزی سے جاری ہے لیکن جو تازہ تریری اطلاعات ہیں کہ جیو سی جو گئے ہیں ان کے جانے کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اوپر تیس فٹ اوپر بلندی پر جو رسی ہے پہلی آپشن کے طور پر یا پہلی ایفرٹ کے طور پر اس رسی کو بہرحال کٹا جائے گا تاکہ ہیلیکاپٹر کو مزید قریب کیا جائے لفٹیں اور ائر ایویکویشن جو ہوتی ہے اس کا آپشن جو ہے وہ بھی ایمپلیمنٹ کیا جائے